اس وقت بہت بڑا اپ ڈیٹ آئی پیل کو لے کر آ رہا ہے آئی پیل کو لے کر جو آپ لوگوں کے جہن میں سوال تھے کہ آئی پیل کب شروع ہوگا کہاں شروع ہوگا پہلا میچ کون کونچی تیموں کے بیچ کھیلا جائے گا یہ تمام سوالوں کے جواب جو ہیں وہ مل چکے ہیں بی سی سی آئی نے سابطور پر سنکیت دے دیئے ہیں کہ آخر آئی پیل کی شروعات کب اور کیسے اور کہاں ہونے والی ہے آپ کو میں آئی پیل کے تین بڑے اپ ڈیٹ بتانے والا ہوں جو حالی میں سامنے آئے آئے آئی پیل دوہزار چوبیس کو لے کر سب سے پہلے تاریخ کو لے کر بتاتا ہوں تاریخ کو لے کر جو پہلے خبر تھی کہ بائیس مارچ سے شروع ہو سکتا ہے اب آئی پیل دوہزار چوبیس کو لے کر لگ بگ لگ بگ تصویر صاف ہو چکی ہے کہ 22 نہیں بلکہ 26 مارچ سے آئی پیل دوہزار چوبیس کی شروعات ہونے والی ہے 26 مارچ یاد رکھنا 22 مارچ سے نہیں بلکہ 26 مارچ سے بی سی سائی آئی پیل دوہزار چوبیس کی شروعات کرنے والی ہے تو جہر طور پر یہ آئی پیل کو لے کر لگ بگ لگ بگ بڑا اپ ڈیٹ ہے کہ آئی پیل کی شروعات جو 26 مارچ سے شروع ہو جائے گی اس کے بعد میں جب دوسرا اپ ڈیٹ آہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مقابلے کا وینیو کولکتا کا ایڈن گارڈن میدان ہو سکتا ہے یہ پہلے میچ کا وینیو ہوگا اب دیکھیں جاہر طور پر بہت بڑا اپ ڈیٹ ہے کیونکہ کولکتا کا ایڈن گارڈن میدان جو ہے کیکیان کا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے اب پچھلے بار کی جو چیمپئن ٹیم اور جو ایپل کا نیم ہوتا ہے وہ ویننگ اور ویجیت ٹیم اپس میں کھیلتی ہیں تو جاہر طور پر مومبئی کا اور چینک اور گزرات کا مقابلہ ہونا چاہیے لیکن کے کیار کے ہوم گراؤنڈ پر کیوں ہو رہا ہے یہ بہت پڑا اپ ڈیٹ ہے تو اس کو لے کر پیچھے کی وجہ بھی سامنے آگئے دراصل خبر یہ ہے کی بی سی سی آئی سترہ سالوں میں پہلی بار ایسا کرنے جا رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں ہوا آج تک آئی پل کے اتحاس میں ایسا کام کبھی نہیں ہوا جیسا بی سی سی اس بار کرنے والا ہے اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کی بی سی سی آئی اس بار شیدیول کو دو چرنوں میں لاغو کرنے والا ہے شیدیول کو دو بار ایناؤنس ہوگا پہلا جو شیدیول ہوگا وہ چکی پہلی پہلا جب آئیتن شروع ہوگا اس وقت الیکشن بھی چلنے ہوں گی تو اس لحاظ سے شیدیول بنا جائے گا جو پہلے چلن کا شیدیول ہوگا وہ اس لحاظ سے بنا جائے گا کہ الیکشن کہاں کہاں ہے کس کس جگہ الیکشن ہے اس کے بعد میں میچ کہاں کروائے جا سکتے ہیں اس بات کے اس آپ کو دھیار میں رکھتے ہوئے پہلا شیدیول بنا جائے گا اور دوسرا شیدیول پھر پورا جیسے پہلے آئی پل ہوتا تھا ہر ٹیم کا اپنا ہوم گراؤنڈ ہوتا تھا اسی طریقے سے پھر دوسرا شیدیول بنا جائے گا اب پہلے شیدیول کو لے کر جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ چار یا پانچ گراؤنڈز جو ہیں وہ بیسی شائی سلٹ کر لے گی ان چار پانچ گراؤنڈز پر ہی سارے میچز کروائے جائیں گی اور یہ تو تھوڑا سا ٹیموں کو نقصان جرور ہوگا کہ ان کو اپنا ہوم گراؤنڈ نہیں ملے گا یہ تمام ٹیموں کو تھوڑا سا نقصان ہوگا کہ ان کو اپنا ہوم گراؤنڈ پر میچ کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ آئی پیل میں کیا ہوتا ہے کہ ہر ٹیم آدھے میچز اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیلتی ہے آدھے میچز آوے کھیلتی ہے لیکن پہلا جو شیدیول ہوگا جو فرسٹ والا شیدیول ہوگا بیسی شائی کا آئی پیل کے لیے اس میں چار پانچ گراؤنڈز پر ہی سارے میچز کروانے کی تیاری بیسی شائی کر رہی ہے اس کے بعد میں دوسرے شیدیول میں تمام ٹیمیں اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیل سکتے ہیں تو جائے تو پر آئی پیل کو لے کر یہ بڑے اپ ڈیٹ آئے ہیں آپ کا کیا ماننا ہے کیا آپ کو لگتا ہے واسطہ میں الیکشن کی وجہ سے تھوڑا سا آئی پیل کے جو رومانچ اس میں کمی آئے گی کیونکہ اگر ہر ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ پر نہیں کھیلے گی تو فینس نہیں پہنچ پاتے فینس کو نقصان ہوتا ہے فینس کا اتنا مجھا نہیں آتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو چلے گئے تو لائک و شیئر ضرور کریے گا کیونکہ اب ڈیٹ لگاتار آئی پیل کے ملتے رہیں گے تینکیو ایری مچ